اوزباللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ریل فوکس کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضل ہے وَتَعِزُّ وَمَنْتَشَعُ وَتَذِلُّ وَمَنْتَشَعُ اللہ تعالیٰ کسی کو مسنت میں بیٹھا کر زلت دے دیتا ہے اور کسی سے مسنت لے کر اسے عزت دے دیتا ہے یہ اللہ کا کام عمران خان صاحب تہتر سال میں پاکستان کی تاریخ میں زمنی انتخاب ہمیشہ حکومت نے جیتا ہے ہمیشہ حکومت جیتی ہے اس کے پاس وسائل بھی اختیار ہوتا ہے اس کے پاس اپروچ بھی ہوتا ہے اور اس کی کارکردگی بھی ہوتی ہے کیا وجوہات ہے کہ آپ کو اس زمنی انتخاب میں ایک صوبے نے نہیں دو صوبے نے نہیں تین صوبے نے آپ کو مسترد کیا ہے ایک زبردست طریقے سے عبراتناک طریقے سے آپ کو شکست دی گئی ہے حالانکہ آپ کے ووٹوں کا امبار نظر آ رہا ہے لیکن وہ ووٹ کے بارے میں آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان ووٹوں کو چوری کر کے ان کے وزن کو بڑھائے گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ جیت نہیں سکیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ تیہتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بترین شکست ہوئی اور تین صوبوں سے اس کو جو ہے مسترد کیا گیا اس کے تین بڑے وجوہات ہیں اور بھی وجوہات ہیں لیکن تین بڑے وجوہات ہیں ایک عمران خان صاحب جو قوم سے آپ نے وعدہ کیا تھا بے شمار وعدے کیے تھے اس قوم کو ان وعدوں کو آپ دھائی سال میں ایک وعدہ پورا نہیں کر سکے آپ نے اس قوم سے بہت بڑا بڑے وعدے کیے تھے وہ بہت بڑے بڑے جھوٹے ثابت ہوئے آپ نے اس قوم کے احساس کو مارا آپ نے اس قوم کے احساس اور فیلنگ کو خرید کر خرید کے اس کو نچوڑا قوم یہ سمجھی کہ ایک کپتان نہیں ایک مسیح آ رہا ہے اس ملک میں جو ڈھائی سال بعد چکنا چور ہو گیا اور پتہ چلا قوم کو کہ نہیں جناب جو وعدے کیے گئے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں صرف حکومت کے لیے وزیر آزم بننے کے لیے آپ نے قوم کو بے وقوف بنایا میڈیا کو بے وقوف بنایا دوسرا دوسرا ہے آپ کی کارکردگی عوام نے آپ کی کارکردگی کو ڈھائی سال تک برداشت کیا آپ کی کارکردی چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو سفارتی مسئلہ ہو انتظامی مسئلہ ہو سیاسی مسئلہ ہو آئینی اور قانونی مسئلہ ہو گوونننس کا مسئلہ ہو ہر جگہ آپ کا فیلئر ہے مکمل فیلئر ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو عوام نے مسترد کیا عوام بے روزگار عوام غربت میں عوام مہنگائی میں پس رہی ہے اور آپ کے لوگ کرپشن پہ کرپشن کر رہے ہیں کب تک عوام یہ دیکھے گی عوام نے آپ کو مسترد کر دیا اس بنیاد پہ کہ آپ کی کارکردگی سفر ہے اور آپ بیٹ گوونننس کے طور پر ایک ناہل حکمران ثابت ہوئے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تیسری وجہ تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا انتقام وہ آپ کا انتقام عوام نے مسترد کر دیا وہ بیانیاں مسترد کر دیا جو آپ کہتے تھے یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ سب کھا گئے ہیں آپ کے اس بیانیے کو عوام نے سنا اور کہا کہ ثابت کریں ڈھائی سال ہو گئے آپ کے لوگ آکے پیپر لہراتے ہیں یوں پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ پریس کانفرنس آپ کھڑے ہو کر انٹرویو میں دنیا میں ان پر سنگین الزامات لگاتے ہیں لیکن ایک آدمی کو ثابت نہیں کر سکے کہ یہ آدمی کرپ تھا آپ کے اس بیانیے کو بھی عوام نے مسترد کر دیا آپ نے ان اپوزیشن سے سیاسی انتقام شروع کیا میڈیا سے سیاسی انتقام شروع کیا اس میڈیا نے جس نے آپ کو ہیرو بنایا جس نے آپ کو وزیر اعظم بنایا صرف اس لیے کہ انہوں نے جب آپ کو آئینہ دیکھانا شروع کیا عمران خان صاحب تو آپ نے برداشت نہیں کی آپ کا ایمیج گرنے لگا اور یہ آپ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے چنانچہ پاکستان کے میڈیا کو آپ نے یہاں سے بند پکڑا ہے اور ابھی تک پکڑا ہوا ہے لیکن بہت سے ایسے میڈیا ہیں گروپ ہیں انکرز ہیں صحافی ہیں جنہوں نے ہار نہیں مانی آپ نے چینل بند کیا آپ نے چینل کو پیچھے پھیکا آپ نے انکروں کو بار ایک بار نہیں دو دو دفعہ نکالا لیکن کیا سچائی دب گئی آج عوام تک سچائی پہنچی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی حکومت جو توام وسائل اور اختیارات رکھتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہر ادارہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے آپ کی طرف سے کہ جناب میرے ساتھ سارے لوگ ہیں اس کے باوجود سب سے بڑی طاقت اللہ کی اور اس کے بعد عوام کی ہوتی ہے اور عوام کی طاقت نے مکمل طور پر آپ کو مسترد کیا ہے تین صوبوں میں چوتھا صوبہ بلوچستان ہے جہاں آپ نہیں ہیں پی ٹی آئی مسترد پی ٹی آئی مسترد پی ٹی آئی مسترد ہے میں نہیں کہہ رہا عوام کے وہ ووٹ آپ سے انتقام لے رہے ہیں ناظرین ریل فوکس کے ساتھ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اہم ویڈیوز میں اور ایمپورٹنڈ ایک بہت ہی دو تین ایمپورٹنڈ ویڈیوز لانے جا رہا ہوں آپ اسے ضرور دیکھئے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ ویوز ضرور دیجئے گا آپ کے ویوز کی ضرورت ہے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ